دوستو بزرگوارو ہر نبی کو کچھ نہ کچھ ماننے والے تو ملے ہیں ہر نبی کو ماننے والے ان کی نبوت و رسالت کی گواہی دینے والے تو ملے ہیں اور آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں آج کے زمانے میں سب سے زیادہ قوم عیسائی ہے آج کی جو ڈیٹیلز ہیں باہو ڈیٹا ہے جو شمعہ باہو کی کفیقی نہیں ہیں اس میں جتنے دنیا میں مختلف مذہب پائیداتے ہیں سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں عیسائی مذہب رکھتے ہیں تو حالکہ یہ کہنا کہ ہم نے تمہیں کسرت مطابعین آتا دیئے تو اس وقت تو عیسائی زیادہ ہے ہر نبی کو ماننے والے ملتے رہے ہیں مسلمان بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں تو اس سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ کوثر سے مراد ماننے والوں کی کسرت بھی نہیں ہے تو اب میں نے اور آپ کو الیجر میں ڈال دیا کہ پھر کوثر سے مراد کیا ہے کوثر سے مراد نبوت اور رسالت بھی نہیں ہے کوثر سے مراد قرآن بھی نہیں ہے کوثر سے مراد ہدایت بھی نہیں ہے کیونکہ ہر نبی ہدایت پہ آیا ہے اور ہر نبی اور رسول نے ہدایت کا احتمال کیا ہے کوثر سے مراد کتاب بھی نہیں ہے کوثر سے مراد ماننے والوں کی کسرت بھی نہیں ہے تو پھر یہ کوثر ہے کیا سوال یہ ہے کہ یہ کوثر ہے کیا تو میرے دوست کو بزرگواروں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوثر ہے کیا نبی رحمت کے ایک صحابی بارکاہ نبوت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ بانت کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قرآن میں کچھ ایسے مقامات ہیں قرآن میں کچھ ایسے موارد ہیں کہ جہاں ظاہری لفظ کا مطلب تو سمجھ آ جاتا ہے لیکن اس سے حقیقت کیا ہے یہ پتہ نہیں چلتا جب کہنا ظاہری تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حکم ہے لیکن اصل حکم کا پتہ نہیں چلتا کہ ہے کیا حقیقت کیا ہے نبی رحمت نے فرمایا کیا ہے میرا صحابی کوئی مثال کی تو پیش کرتا کوئی مثال کو پیش کر تو اس نے یہی آیا بجیدہ کی تلاوت کی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتوَيْنَا کَلْقَوْسَرْ اِنَّا حَبِیبève هم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے وہ صحابی کہتا ہے یار صلی اللہ اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کوثر عطا ہوا آپ کو کوثر عطا ہوا ہے اتنا تو پتہ چلتا ہے لیکن یہ نہیں پتہ چلتا وہ کوثر ہے جو آپ کو کوثر عطا ہوا ہے وہ کوثر ہے کیا میرے دوستوں بزرگوارو جب سوالی نے یہ سوال کیا حدیث مبارک میں موجود ہے نبی رحمت کچھ دیر کے لیے ہموش ہو گئے نبی رحمت کچھ دیر کے لیے ہموش ہو گئے تھوڑی ہی دیر کا غزر نہ تھا کہ دروازہ مسجد سے چھوٹے چھوٹے دو شہزادیں برامر ہوئے دو شہزادیں تشریف لائے نبی رحمت نے اس سوالی کو دیکھا اور اسے محاطب کر کے کہا عبیر صحابی ان آنے والے شہزادوں کو پہچانتا ہے جب صحابی نے دیکھا تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں کیوں نہ پہچانوں یہ تو جناب فاطمہ زہرہ کے لہتے جگر ہیں یہ مولا آئی کے نور نظر ہیں یہ جناب امام حسن اور امام حسین ہیں ان شہزادوں کو میں پہچانتا ہوں جب اس نے کہا کہ میں ان شہزادوں کو پہچانتا ہوں ان کے نبی رحمت فرماتے ہیں سن پھر جنت کو پھر کوثر کی جن کو بھی پہچان اگر تو ان شہزادوں کو پہچانتا ہے تو کوثر کی جن کو بھی پہچان کوثر کے تنے کو بھی پہچان کوثر کی شاہوں کو بھی پہچان کوثر کی جن میں محمد ہوں کوثر کا تنہ جناب سیدہ ہے اور کوثر کی شاہیں یہ حسن ہے درود بھیجئے گا سرکان میرے دوستو بزرگوارو نبی رحمت نے فرمایا کہ کوثر کی جڑ میں محمد ہوں کوثر کا تنہ جناب سیدہ فاطمہ زہرہ ہے اور کوثر کی شاہیں یہ حسن ہے میرا حبیب ہم نے تمہیں کوثر بھتا کوثر سے مراد اولاد رسل اہلِ بیتِ عزا اور آخری آیت بھی تو اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور میرا حبیب تیرے دشمنوں کا کوئی نام لینے والا نہ تیرے دشمن بے اولاد ہوں گے بے نام و نشان ہوں گے لیکن تلکہ اِنَّا قَيْنَا قَلْ قَوْسَر تمہیں میں نے کثیر اولاد عدا فرما دی ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں ہر کونے میں آپ کو نسلِ رسول بھی ہر بستی میں ہر مگر میں ہر ملک میں ہر ہتے میں نبیِ رحمت کی اولاد ملے گی لیکن آپ کو کہیں بھی ابو جہل کی اولاد نظر نہ آئے گی ابو سفیان کی نسل نظر نہ آئے گی اُطبع اُطیبع کی اولادِ نظر نہ آئے گی تو میرے دوست و بزرگوارو یہی تو قرآن کا موجزہ ہے اب دو صورتے ہیں یا تو ان کی اولادیں واقعاً سفیہ ہستی سے مٹ گئی اب ان کی نسل ناپیگ ہو گئی ہے اب ان کی اولاد میں کوئی ایک فرد بھی زمین پہ موجود نہیں ہے یا پھر دوسری صورت ہے کہ اولاد ان کی ہے لیکن ان میں جرد نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں ان میں جرد نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ ہم ابو جہل کی اولاد ہیں ہم ابو لہب کی اولاد ہیں ہم اُطبع اُطیبع کی اولاد ہیں تو میرے دوستو یہ قرآن کا موجزہ ہے کہ حالق علم یزل نے دشمنان رسول کو اس قدر سوا کر دیا اس قدر سلیل کر دیا کہ ان کی اولاد ہوتے ہوئے بھی اپنی نسبت ان کی طرف نہیں دیتی اور یہ نبی رحمت کو انامِ الٰہی ہے کہ کائنات کے گوشے گوشے میں اولادِ رسول مہتند ہیں میرے دوستو بزرگواروں کوسر کی عملی تفسیر اہلِ بیعتِ لیے ذاو اور یہی بجا ہے کہ آپ حدیثِ کی ساتھ علاوث فرماتے ہیں یقیناً اور اللہ کرے کہ جو نہیں فرماتے انہیں بھی توفیق ہو کہ حدیثِ قصہ پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ اہلِ بیعت کی عظمت کیا ہے میرے دوستو بزرگواروں صرف ایک دو جملہ اس سے لے کے باقوا کے بڑھاتا ہوں حدیثِ قصہ کیا ہے قرآنِ مقدس کی آیتِ تطہیر کی شانِ نزول آیتِ تطہیر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا اپنی بیٹی کے تھا آ کر پہلا جملہ فرماتے ہیں اِنِّي آجِدُ فِي بَادَنِ زُوفَا اور میری بیٹی میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں میرے دوستو بزرگواروں یہ عربی کا مقولہ ہے کہ قول الحقیم لا يحرور الحکمہ حقیم کی بات حکمت سے حالی نہیں ہوتی جو نبی رحمت نے یہ فرمایا کہ اِنِّي آجِدُ فِي بَادَنِ زُوفَا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں نبی نے اتنا کیوں نہیں کہا میں کمزوری محسوس کرتا ہوں یہ بدن کیوں کہا حاصل طور پر لفظِ بدن کیا وہ استعمال کیا تو میرے دوستو بزرگواروں نبی رحمت نے بدن کا لفظ استعمال کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ حبردار سن لو بدنِ رسالت کمزور ہو سکتا ہے دماغِ رسالت کمزور نہیں ہوتا درود بے گئے گا محمد اللہ اب ایک اور بات سنتے جائیں کہ جب کہا اِنِّي آجِدُ فِي بَادَنِ زُوفَا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں تو نبی کہاں گئے جب نبی رحمت نے اپنے بدن میں کمزوری محسوس کی تو نبی رحمت نے کدھر کا روح کیا جنابِ سیدہ کے گھر کا تو اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جملہ کہنے کی اجازت دیجئے جو گھر بدنِ رسالت کی کمزوری کو دور کر سکتا ہے جو گھر بدنِ رسالت کی کمزوری کو دور کر سکتا ہے وہ میرے اور آپ کے ایمان کی کمزوری کو دور کیا ہوں نہیں کر سکتا ہے تو میرے دوستوں وزرگوانوں نبی رحمت کس گھر میں گئے جنابِ سیدہ کے گھرے بشتر پہ لیٹے اور اپنی یمنی چادر اپنے اوپر اوڑے چادر اوڑ کے لے گئے ہیں نبیوں کے نبی تھوڑی دیر میں درک الباب ہوتا ہے بی بی دروازہ کھولتی ہیں آپ کے اور میرے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں بی بی کو سلام کہتے ہیں سلام کہنے کے بعد پہلا جب اللہ مولا فرماتے ہیں کہ اے میری شریکہ حیات مجھے اپنے گھر میں اپنے بھائی رسول اللہ کی ہشبو محسوس ہو رہی ہے مجھے اپنے گھر میں اپنے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہشبو محسوس ہو رہی ہے بی بی پاک فرماتی ہیں آپ بجا فرماتے ہیں واقعاً آپ کے بھائی گھر میں موجود ہیں مولا فرماتے ہیں کہاں ہیں میرے بھائی تو بی بی فرماتی ہیں وہ چادر اوڑ کے لیٹے ہوئے ہیں اب مولا قریب آتے ہیں اور آ کے سلام کرتے ہیں سلام کے بعد کہتے ہیں مولا اگر اجازت ہو تو میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں میں بھی آپ کی اس چادر کے نیچے آ جاؤں نبیر احمد نے اجازت کو رحمت فرمائی پہلے چادر کے نیچے ایک تھے اب چادر کے نیچے دو تھے پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ تک بل باپ ہوتا ہے بی بی دروازہ کھولتی ہے تو جناب امام حسن مجتویٰ میرے مولا امام حسن بھی اپنی والدہ محترمہ کو سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں امی جان مجھے گھر میں اپنے نانا رسول اللہ کی مشبوع محسوس ہوں بی بی فرما کیے بجاہے تمہارے نانا موجود ہیں وہ چادر کے نیچے تمہارے نانا بھی ہیں تمہارے بابا بھی ہیں شہزادے قریب آتے ہیں سلام عرض کرنے کے بعد شہزادہ اجازت مانتا ہے اپنے بابا سے اور اپنے نانا سے نانا اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں میرے دوست کو بزرگوار اجازت ملتی ہے پھر تھوڑا عرصہ بزرتا ہے کہ پھر تک کلمہ بولتا ہے پھر دروازہ کھلتا ہے تو آپ کے اور میرے مولا امام حسید تشریفہ اپنی والدہ کو سلام کہنے کے بعد ارض کرتے ہیں اے میری امی جان مجھے گھر میں اپنے نانا کی مشبوع محسوس ہو بی بی فرماتی یہ بجاہ ہے وہ تمہارے نانا بھی ہیں تمہارے بابا بھی ہیں تمہارے بھئیہ بھی ہیں میرے مولا امام حسید قریب آتے ہیں قریب آ کے نانا سے اجازت مانتے ہیں نانا اجازت ہو تو میں بھی چادر کے نہیں